اسلام علیکم تک ایسے آپ سب تو آج دیکھیں گے بٹکوین کی مارکٹ کی کیا مومنٹ ہے آنے والے ویکس اور ڈیز میں ہمیں کیا مومنٹ مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ انیلسز آپ اپنی ٹریڈنگ میں جو ہے یوز کر سکتے ہو امید ہے آپ کے لئے یہ انیلسز ہیلپ فل رہے گا تو چلتے ہیں کمپیٹر سکرین کے اوپر تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ون ویک کا چارٹ اوپن کر لیا تو کچھ کی رزیسٹنس اور کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو بتاؤں نہیں جائی ہیں تو سب سے پہلے مارکٹ میں ہمیں کافی اچھا اپورڈ کی طرف موو دیکھنے کو ملا ہے پچھلے کچھ دنوں سے مارکٹ اپورڈ کی طرف موو کر رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو ڈیلی چارٹ میں لے کے جلتا ہوں تو یہاں پہ ڈیلی چارٹ پہ میں آ جاتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارکٹ میں ایک رزیسٹنس کا لیول تھا وہ ابھی رائٹ ناؤ جو ہے وہ بریک ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں سے مارکٹ اس کو بریک کر رہی ہے تو اور موسٹلی کافی پچھلے میرے خیال سے یہ مارکٹ جو ہے مارچ سے اس زون کے اندر ہے اور کافی لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے کہ مارکٹ کب اس کو بریک کرے اور مارکٹ کا جو پھر یہاں پر لانگ ٹریڈز لی جا سکتی ہیں کنفرمیشن ہو جائے گی کہ مارکٹ اب اپورڈ کی طرف جائے گی ٹھیک ہے تو مارچ سے یہ زون بن رہا ہے تو سب سے پہلے آپ رائٹ ناؤ یہاں پر ویٹ کر سکتے ہو ڈیلی کینڈل کے کلوز ہونے کا ویٹ لازمی کرو جس سے آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ مارکٹ اب اپورڈ کی طرف موف کرے گی اور آپ یہاں پر اپورڈ کی ٹریڈز لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور نیکس جو رزیسٹنس کا لیول ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا ہوگا وہ آپ کا ہوگا سیونٹی ون تھاؤزنڈ سکس ہنڈڈ یہ جو لیول ہے آپ کا یہاں پر کی رزیسٹنس یہاں پر موجود ہے تو اگر یہاں سے مارکٹ اچھا بریک دیتی ہے جو کہ رائٹ ناؤ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینڈل ڈیلی کینڈل فارم ہو رہی ہے اگر تو یہ ڈیلی کینڈل اس رزیسٹنس کے اوپر کلوز کرتا ہے یہ کنفرمیشن ہے کہ مارکٹ میں ہمیں نیکسٹ جو مومنٹ ملے گا وہ اپورٹ کا ملے گا تو آپ جو ہے وہ نیکسٹ جو ٹریڈز ہیں وہ اپورٹ کی لے سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ انٹری ایکزٹ بڑی امپورنٹ چیز ہے اس پر میں الگ سے ویڈیوز بناوں گا تو ہمیشہ جب بھی آپ نے اپورٹ کی ٹریڈز لینی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ پول بیک پہ ٹریڈ لیں ٹھیک ہے میں آپ کو چھوٹی سیکزمپل دیتا ہوں لیٹس پوز مارکٹ نے یہاں سے اس کو کروس کیا ہے مارکٹ اگین ری سیٹ کرنے لازمی آتی ہے تو یہاں سے اگین مارکٹ اوپر جاتی ہے تو یہ جو ری سیٹ کے پوائنٹس ہیں آپ نے ہمیشہ ان پوائنٹس پر ٹریڈز لینی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے سٹوپ لوسز جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور آپ کو لوس ہونے کا چانس جو ہے وہ کم رہی اگر لوس ہو بھی تو آپ کو چھوٹے لوسز ہوں بڑے لوسز نہ ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک ٹپ بھی دی ہے تو اگین ابھی ایک اور پوائنٹ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو پریویس ریزیسٹنس ہے مارکٹ یہ بھی ایک سٹرونگ ریزیسٹنس ہے جس کو مارکٹ ابھی کروس کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لابہ میں نے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک چینل ہے جو یہاں پر فرم ہو رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ بھی کنفرمیشن ہے اس کا بھی مارکٹ بریک کر رہی ہے تو آلموسٹ تھری کنفرمیشن ہیں تھری یہاں پر کی ریزیسٹنس ہیں جس کو مارکٹ جو ہے وہ بریک کر رہی ہے تو اگر ڈیلی گینڈل کلوز ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی کنفرمیشن ہے یہاں سے آپ اپورڈ کے ٹریلز لے سکتے ہو اور نیکسٹ آپ کو میں نے جو ہے ریزیسٹنس کا لیول بتا دیا ہے سیونٹی من تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ کے قریب جو لیول ہے وہ ریزیسٹنس کا لیول ہوگا اس سے پہلے کوئی بھی خاص لیول مجود نہیں ہے تو اگر تو مارکٹ یہاں سے بریک کرتی ہے تو یہاں تک مارکٹ لازمی جائے گی اور ان پوائنٹس پر آپ جو ہے وہ اپنی اچھی ٹریلز لے سکتے ہو اگر میں فور آور کا آپ کو یہاں پر چار دکھاؤں تو دیکھ سکتے ہیں فور آور کی کینڈل کلوز ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پر بھی ٹریلز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا کافی حد تک جو ہے وہ یہی ہے آئیڈیا کے ڈیلی کینڈل اگر کلوز اوپر ہو گئی تو مارکٹ یہاں سے تھوڑا سا ریسٹ لے کے نیکسٹ ٹائم میں مارکٹ آپ کی طرف جاتی دیکھے گی لیکن یاد رہے کہ 71,600 کا جو لیول ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے وہاں تک ہمیں اپورٹ کا موو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہی تھا آج کا انیلسس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند دی ہوگی تو نیکسٹ میں کچھ امپورٹنٹ ویڈیوز لے کے آؤں گا چینل کے اوپر جس میں آپ کو میں سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے ٹریڈز کرنی ہے فورکس مارکٹ کے اندر آپ اگر ٹریڈ کرنا چاہتے ہو جو بیگنرز ایک سیریز ہے جو میں نے آج سے کافی عرصہ پہلے سٹارٹ کی تھی لیکن اس کو کمپلیٹ نہیں ابھی میں کر پایا بلکہ اس کی ایک دو ویڈیوز ہی اپلوڈ کی تھی لیکن اب میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں کمپلیٹ کروں گا جو کہ ایک فری کورس ہوگا کمپلیٹلی جس سے آپ کافی کچھ سیکھیں گے اور اگر آپ بیگنر ہیں تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی جو گلتیاں میں نے کی ان گلتیوں سے آپ بچ جائیں گے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اپنا بہت سا قیار رکھیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ